خلاف اسرائیل کے حملے اور تیز ہوتے جا رہے ہیں لیبنان میں اسرائیلی سینہ ہزباللہ کے سارے ٹھکانوں کو ایک ایک کر کے نشانہ بنا رہے ہیں تازہ حملہ اسرائیل نے دکشنے لیبنان میں کیا ہے اسرائیلی سینہ نے ہوائی حملے میں ہزباللہ کے کمانڈ سینٹر کو ہی اڑا دیا ہے اس میں چھے سینئر کمانڈر سمیت پچاکس لڑا کے مارے گئے ہیں ادھر نیت نیاؤں نے ایک ویڈیو سندیش جارکہ لیبنان کے لوگوں سے کہا ہے کہ وہ اپنے بچوں کے بھوشش کے لیے اپنے دیش سے ہزباللہ کو ختم کریں تو انہیں اسرائیلی سینہ میں آئی دیا اپنے ہزباللہ کے ایک رسپوٹوکوں سے بڑے ہوئے ٹانل کو تباہ کیا اسرائیل کے بڑھتے پرہار کے بیچ میں ایران کے بدیش منتری نے کہا کہ وہ یدھ کے لیے پوری طرح سے تیار ہیں ادھر اسرائیل نے سیریا کے راستانی میں بھی ہوائی حملے کیے ہیں جس میں سات لوگوں کی موت ہوئی ہے وہیں کئی لوگوں کے گھائل ہونے کی خبر ہے تو لیبنان میں اسرائیل کا تابر توڑا حملہ جاری ہے تو یدھ کے لیے ایران کا کہنا ہے کہ ہم پوری طرح سے تیار ہیں اس بیچ میں ہزباللہ کے پچاس لڑاکوں کو ڈھیر کرنے کا اسرائیل کی طرف سے دعویٰ کیا گیا اور نیتناہوں کا سندیش ہے کہ اگر آپ اپنے بچوں کا بہتر بہتر چاہتے ہیں تو ہزباللہ کو آپ سیم سماک کریں اور اسی طرح سیریا میں بھی اسرائیل کا یہ ہوائی حملہ دیکھنے کو میلا اور ہم بڑے خبر آپ کو دیتے ہیں دکشنی لیبنان میں ہزباللہ کے ڈھکانوں پر اسرائیلی سینہ نے بہت بڑا حملہ کیا اور ہزباللہ کے انڈرگراؤنڈ کمانڈ سینٹر کو نشانہ بنایا گیا ہے اس ہمائی حملے میں ہزباللہ کے چھ سینیر کمانڈر سمیت پچاس لڑاک کے مارے گئے ہیں دکشنی لیبنان میں ہزباللہ کا یہ تابر توڑا اور بڑا آکشن دیکھنے کو مل رہا ہے جہاں ایک بڑی چوٹ بڑا نقصان ہزباللہ کے خیانوں پر اور چھے کمانڈر سمیت پچاس لڑاکوں کو ہزباللہ نے دھیل کر دیا ہے ہزباللہ کا جو انڈرگراؤنڈ کمانڈ سینٹر تھا اس پر یہ حملہ تھا جہاں پر ہزباللہ کے کمانڈر ہزباللہ کے جو لڑاکوں تھے وہ موجود تھے اور ان پر ٹارگٹ کیا گیا دکشنی لیبنان میں اسیر کے بڑا اب ہم آپ کو تصویریں دکھا رہے ہیں ہزباللہ کی ٹھکانوں پر تابر توڑا آکشن جاری ہے بیٹے کئی دنوں سے آکشن دیکھنے کو مل رہے ہیں زمینی اس طرح پر بھی آکشن دیکھنے کو مل رہا ہے نشانے پر اب انڈرگراؤنڈ کمانڈ سینٹر آیا جہاں پر پچاس لڑاکے ڈھیر ہو گیا اور اس کے بعد جو ہم ملوہ ہی ملوہ بکھرا نظر آیا سب کچھ نے اس طرح نظر آیا چھ سینئر کمانڈرز کی موت ہوئی ہے دکشنی لیبنان میں اسیرائیل اسیرائیل کا پرہار اب اور گھا تک اب دکھ رہا ہے اسیرائیلی سے بیروت میں لگاتار ائر سٹرائک کر رہے ہیں ہزباللہ کے ایک ایک ٹھکانوں کو تباہ کیا جا رہا ہے بیروت میں اسیرائیلی حملے کی تصویر آج تک کے کیمڈے میں بھی قائد ہوئی موقعوں پر موجود آج تک سموادہ تاشف وانے کی رپورٹ آپ کو دکھاتے ہیں اسیرائیل کی فوج کی طرف سے لگاتار ہزباللہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے آج چونکہ منگلوار ہے اور صبح سے ہی تیسری یہ جو میرے پیچھے جو ہے یہ ایریل سٹرائک کی ہے اسیرائیلی وائوسینہ نے اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے چن چن کر یہاں پر ساوٹ سبب کا بیروت کا جو علاقہ ہے جو ہزباللہ کا گھڑ مانا جاتا ہے وہاں پر کس انداز سے ایک کے بعد دیکھ نشانہ وائوسینہ جو ہے اس شہر کے حصے کو بنا رہی ہے اور ساتھ ساتھ پورے لبنان میں خاص طور سے اگر ہم تکشنی لبنان کی بات کریں وہاں پر پچھلے ایک ہفتے سے دن میں قریب دو سو سے دائی سو جو ہیں ایریل سٹریکس اسرائیلی وائوسینہ کی طرف سے کی جارہے اور چن چن کر اس دولہ کے کسی بھی ٹھکانے کو چاہے وہ اسکول ہو اسپتال ہو یا پھر کوئی بھی دفتر جو اس دولہ کا ہے اس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے یہاں تک اس سونگوار کو پہلی بار فائر فائٹرز کو یہاں ساوٹ سبب میں نشانہ بنایا گیا جس میں دس فائر سروس کے لوگ مارے گئے اور ساتھ ہی ساتھ پیرامیڈکوز جو سٹاپ جو اس بومن کے بعد جو کل ہوئی تو اس کے بعد بہاں گئے تھے ریسکیو کے لیے ان کو بھی اسرائیل کی وائوسینہ نے نشانہ بنایا اور اس میں بھی کئی لوگ جو ہکم بیروس سے گائے ہوئے ہیں جنگ بیچ میں نتنیہو نے لیبنان کے لوگوں کے لیے ایک ویڈیو سندیش جاری کیا ہے نتنیہو نے کہا کہ لیبنان کے لوگ اپنے بچوں کے بھوشے کے لیے حزبالہ کو ختم کریں اسرائیل پر پچھلے سال حملے کے بعد سے حزبالہ نے اب تک آٹھ ہزار مسائل دا گئی اب اسرائیل نے حزبالہ کو ختم کرنے کا فیصلہ کر لیا اور وہ اس طرف بڑھ رہا ہے آگے دھیرے دھیرے اس کے کمانڈرز ختم ہو رہے ہیں جو چیف ہے جو ترادکاری ہے اس کو پہلے ہی اسے ختم کر چکا اب یہ سندیش جاری کیا گیا نتنہو کے طرف سے لیبنان میں حزبالہ کے ڈھکانوں پر لگاتار ہوای حملے جاری ہے کئی لوگ لیبنان چھوڑ کر جا رہے ہیں بارڈو پر حالات کیسے ہیں آج تک سموادہ تا آشتوش مشرا لیبنان سیریا بارڈو پر پہنچے آشتوش کے ایک ورڈ ایکسکلوزیب رپورڈ آپ کو دکھاتے ہیں اسرائیل کے حملے کا سب سے بڑا اثر لیبنان کی لوگوں پر بھی پڑا ہے میں اگر آپ سے کہوں میں اس سمئلے لیبنان اور سیریا کے سیما کے بیچ ہو بیچ ہوں درزل نومنٹ لینڈ ہے اور یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر اسرائیل نے حملہ کیا تھا راشتری راجمار کو ہی بادہت کر دیا تھا وہ اس لئے کیونکہ اسے لگتا تھا سیریا سے لیبنان کو جرسل دکھشن لیبنان کو سمرتھن مل رہا ہے اس تک سامنگری ہتھیار اور باقی چیزیں پہنچ رہی ہیں تو اب میں آپ کو جو تصویریں دکھانے والا ہوں وہ اس علاقے کی ہیں جہاں پر اسرائیل نے حملہ کیا تھا اور سب سے پہلا حملہ اس علاقے پر جہاں اس نے پورے راشتری راجمار کو توڑ دیا تھا جس طرح آپ میرے پیچھے دیکھ رہے ہیں یہاں ٹھیک لیبنان کے سیما ہے اور جس پار میں اس سمیہ کھڑا ہوں یہاں سے سیریا کے سیما شروع ہوتی ہے بیچ کا یہ پورا راستہ آپ اگر دیکھیں گے یہاں پر جو ہے ائر سٹرائک ہوئی تھی کئی سارے گولے یہاں داگے گئے تھا اور اس کے بعد آپ دیکھ پا رہے ہیں کہ دس سے بار ہے پھٹکا یہاں پر گڑھا ہو چکا ہے یہ پورا علاقہ اور اس کے بعد ہوتے ہونے کے بعد جو اس پار کی گاڑیاں ہیں وہ یہاں سے ہوتے ہوئے دوسری طرف اب نہیں آ سکتی اور یہاں پر آپ دیکھیں گے ایک کلومیٹر لمبی گاڑیوں کا کافلہ ہے ریڈ کروس سوسائٹی کے لوگ ہیں جو لوگوں کی مدد کرنے کے لیے کھڑے ہیں تو وہیں یہاں کی جو گاڑیاں ہیں وہ اس بڑے سٹرائک کے بعد اس پار نہیں جا سکتی اب یہاں پر بچے ہیں مہلائیں ہیں بزرگ ہر کوئی آ رہا ہے اور زیادہ تر لوگ ہیں جو جان بجا کر خوف کے قارن لیبنون چھوڑ کر کے جا رہے ہیں لیبنون میں بڑی سنخیہ میں سیریا کے لوگ بھی رہتے ہیں جو سیرین کہلاتے ہیں اور اب وہ بھی دراصل یہ علاقہ چھوڑ کر کے بھاگ رہے ہیں کیونکہ یہ خاطرہ ان کی جان پر ہے زیادہ تر لوگ یہ جو بڑے گیلن دیکھ رہے ہیں وہ فیول لے کر کے جا رہے ہیں پیٹرول اور ڈیزل اس میں یہاں کے سب سے بڑی ضرورت ہے اور اسی لئے آپ دیکھیں گے کیسے ایر سٹرائک کی ایمپیکٹ کے بعد جس طرح کی کنیکٹیویٹی پر بھاویت ہوئی ہے زیادہ تر آپ کو لوگ ہاتھوں میں سامان لے کر یہاں سے بھاگتے ہوئے دکھائی دیں گے سب سے یاد آپ کو اس میں بچے مہلائیں دکھائی دیں گی گیس فیول کی کمی ہے خادیان کی کمی ہو رہی ہے اور اسے میں لوگ وہاں نہیں رہنا چاہتے جہاں کبھی بھی جان کا خاطرہ آپ کو مہلائیں یہاں دکھائی دے رہی ہیں بچے دکھائی دے رہے ہیں ہر کوئی بس یہاں سے بھاگ جانا چاہتا ہے اس سے پہلے کی اگلا حملہ اگلی ہیر سٹرائک کس علاقے میں ہو جس کے بارے میں وہ خود شور نہیں ہے کیونکہ زیادہ تر جس طریقے سے بھلا تارگیٹ کر رہا ہے سمبھفتہ وہ کہیں بھی ہو سکتے اور اسی لئے ایک بڑی چنوٹی جس طرح لوگوں کے سامنے ہیں وہ بس لیبنون چھوڑ کر یہ بھاگنا چاہتے ہیں آپ دیکھ پا رہے لیبنون کی سیما سے گاڑیاں یہاں آتی ہیں اور یہاں کے آگے لوگ پیدل ہی اپنا سامان لے کر کے شہر چھوڑ کر بھاگ رہے ہیں ازل کے تیس سے سب سے بڑے شہر ہائفہ میں حسب اللہ کی طرف سے لگاتا راکٹ اور مسائل داگے جا رہے ہیں شہر میں سائرن بچتے ہی لوگ بم شیلٹرز میں چلے جاتے ہیں آج تک سنبھا داتا گورب سامان بھی ہائفہ میں موجود ہیں ورلڈ ایکسکلوزیب یہ گراؤنڈ رپورٹ بھی آپ دیکھیں یہ بہت بڑا یہ ہزگلہ کی طرف سے ایک بڑا راکٹ اٹیک ہو رہا ہے اس سمیں ہائفہ میں میں سڑک پر تھا اور سڑک سے ایک آئے ہم نوز مکر پر آگئے ہیں یہاں بھی میں کسی کو نہیں جانتا ہوں کوئی مجھے نہیں جانتا ہے یہاں لوگ دوسرے کو نہیں جانتے ہیں پر سڑک پر لوگ تھے اور جیسے ہی وہ علام بچانے کے ورشت ناغرک یہاں پر آ رہے ہیں آپ کو اندازہ نگا سکتے ہیں کہ یہاں شتکی کیا ہے بہت تنافور یہ سب میں جہاں ہم کھنے تھی جس کے پچھے جسگلہ کے روحے اے کے پاس دیکھا رہے ہیں اور ان روحے کو پیانے سے سڑک پر چلتے ہو آگی ہر بکتر میں آگئے ہیں یہاں ایک چیز پر آپ کو بڑا لیسانا چاہیں حالانکہ یہاں بڑا سا دنگیت کرے گا یہ جو خود یہاں پر پڑا ہے یہ کل یہاں روکیٹ اٹاک ہوا تھا اور کل جو روکیٹ اٹاک ہوا تھا اس میں جو لوگ خائل ہو گئتے یہ ان کا وہی یہاں پر پڑا ہے اور ایک اور روکیٹ اٹاک ہوا گیا ہے اس شیطر میں اور یہ دیکھیں گے آپ کو تصویروں کے ذریعے دکھانے کی کوشش کر رہے ہیں کیسے آئیرن گوئن سسٹم ان روکیٹس کو درست کر رہا ہے یہ جہاں ہم کھڑے ہیں یہ بلکل وہی کا علاقہ ہے یہ اوپر کا اور دیکھ کے بعد ایک روکیٹ اٹاک ہوا اور یہ ان کے کیام کا یہ تصویریں لگا تار آ رہے ہیں یہاں پر اس میں اتنی طرح خود ہے اگر آپ آس پاس دیکھیں یہاں پر لوگ ان دوسرے کو جانتے نہیں ہیں لیکن چاہے ورشکاتے وہ سب اکڑا ہو گئے بہت ہم پڑا اپنی سلوکشا کی دیکھیں اور جب تک والکیٹس نہیں آجاتا وہ یقین رہیں گے یہ سکتی ہے سمیں اتری اسرائیل کے ہائفہ میں اشتیر رہے چیزی چیزی موسیقی